بسم اللہ الرحمن الرحیم پوفیق اسلام کے خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواتین و حضرات میں ہوں ساجد فائزی آپ دیکھ رہے ہیں پوفیق اسلام چینل خواتین و حضرات اس ویڈیو میں جانیں گے آپ جب بھی اپنے گھر میں راشن وغیرہ لے کر آتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں لے کر آتے ہیں چاہے چاول ہو دال ہو آٹا وغیرہ ہو تیل وغیرہ ہو یعنی کھانے پینے کی چیز اپنے گھر میں راشن کے طور پر جو کچھ بھی لے کر آتے ہیں تو فوری طور پر ایک عمل کر لے لانے کے بعد فوری طور پر ایک عمل کر لے اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ العزیز آپ کے گھر کی راشن میں بہت ہی زیادہ برکت ہوگی مہینہ ختم ہو جائے گا لیکن آپ کے گھر کی راشن ختم نہیں ہوگی خواتین و حضرات ایک ہوتا ہے برکت والی چیز اور ایک ہوتا ہے بے برکتی والی چیز اگر بے برکتی والی چیز لاکھوں روپے کی بھی ہوگی اس کے ختم ہونے میں دیر نہیں لگتی اگر برکت کی چیز ہوگی اگر وہ ہزار روپے کی بھی چیز ہوگی تو اس میں برکت ہوگی اور کافی دنوں تک وہ جائے گا کیونکہ رب کریم اس میں برکت رکھ دے گا تو خواتین و حضرات آپ کو کرنا کیا ہوگا خاص طور پر کچن کے جو کچھ بھی کام ہوتے ہیں تمام کی تمام ذمہ داریاں ماں و بہنوں کے حوالے ہوتی ہیں تو ماں بہنیں سب سے پہلے وضو بنالیں باوضو ہو جائیں وضو بنانے کے بعد کچن میں رکھنے کے لیے ڈبے وغیرہ تیار کرتی ہیں یا پیکٹس وغیرہ میں رکھتی ہیں ہاتھ کے شہادت کی انگلی کے اشارے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کے بعد چودہ نورانی حروف لکھے میں آپ کو بتا رہا ہوں دیکھئے اسکین میں دیکھئے چودہ نورانی حروف سب سے پہلا علیف سب سے پہلا علیف اس کے بعد حا اس کے بعد ساد اس کے بعد سین اس کے بعد کاف چھوٹی کاف اس کے بعد عین اس کے بعد طا اس کے بعد طوف یعنی بڑی قوف جس کے اوپر دو نقطے آتے ہیں اس کے بعد دال اس کے بعد ہا اس کے بعد نون اس کے بعد میم اس کے بعد لام اس کے بعد یا یہ مکمل چودہ حروف ہے دیکھئے اسکرین میں آپ کو دیکھ رہا ہے ان حروفوں کو دیکھ کر آپ شہادت کی انگلی کے اشارے سے ایک ایک پیکٹس کے اوپر لکھ کر اس کے بعد آپ کچن وغیرہ میں رکھ دے انشاءاللہ العزیز اس عامل کی برکت سے آپ کو بہت ہی زیادہ گھر کی راشن میں برکت دیکھنے کو ملیں گی مہینہ گزر جائے گا لیکن آپ کے گھر کی راشن ختم نہیں ہوگی تو خواتین و حضرات ہم نے بہت سارے واقعات سن رکھے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر سر پر لکھا جائے تو چاہے کتنا ہی پرانا درد ہو سردرد وہ مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے سردرد سے نجات مل جاتی ہے اب بتائیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمان کا نام اگر سر پر لکھا جاتا ہے تو اسے سردرد ختم ہو جاتا ہے اگر ہم گھر کے راشن وغیرہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر گھر کے راشن کو شروع کرے تو اس میں برکت نہیں ہوگی رحمان وہ رحمان جو تمام جہانوں کا بادشاہ ہے وہ رحمان جو سب پر رحم کرتا ہے وہ رحم جو بہت ہی زیادہ رحم ہیں اگر ہم اس کے نام سے شروع کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ضرور ہمارے گھر کی راشن میں خوب برکت ہوگی ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص بہت ہی زیادہ گنہگار تھا بہت ہی زیادہ گنہگار اس نے اپنی بیوی کو یہ وسیعت کی کہ جب اگر میں مر جاؤں اگر میرا لڑکا پیدا ہو تو اس کو مدرسے میں داخل کر دینا تو اس کی وسیعت کے مطابق اس کی بیوی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اس کے یہاں لڑکا ہی پیدا ہوا اس کی بیوی نے مدرسے میں داخل کروایا کچھ سالوں کے بعد وہ بچہ تتلاتی ہی زمان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پڑھنے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کے باپ کو جہنم کی طرف لے کر جاؤ فرشتے لے کر جانے لگے لیکن اس کے بعد پھر رب کریم کا حکم آیا کہ نہیں جہنم کی طرف مت لے جاؤ اس کو جنت میں لے جا کر داخل کروا دو فرشتوں نے سوال کیا کہ یا بارِ الٰہی یا الٰہ العالمین ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ پہلے اس گنے گار شخص کو جہنم میں جانے کا حکم دیا گیا اس کے بعد جنت میں لے جانے کا حکم دیا گیا یہ کیا ماجرہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے بچے کو اس کی بیوی نے آج مدرسے میں داخل کروایا ہے اور اس کا بچہ تتلاتی ہی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر رہا ہے اس کا بچہ مجھے رحمان اور رحیم کہہ کے پکارے اور میں اس کے باپ کو جہنم میں بھیج دوں یہ میری رحمت کے خلاف ہے میرے شان کے خلاف ہے تو خواتین و حضرات ایسا ہی اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے راشن وغیرہ کا شروع کریں تو اس میں بہت ہی زیادہ برکت ضرور ہوگی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے اس کے بعد یہ چودہ نورانی حروب بھی آپ لکھ لیں اس ویڈیو کو اپنے جاننے والوں کو بھی شیئر کر دیجئے ہی زیادہ فائدہ اٹھا سکے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیجئے تاکہ اس طریقے کے فائدہ مند ویڈیوز آپ کو آگے بھی ملتے رہے اور آپ ہمارے ویڈیوز کے ذریعے سے مکمل طور پر فائدہ اٹھا سکے